آئی فر کے بعد اب دوبارہ جو ہے وہ توشہ خانہ میں چونہ چونہ سال سزائیں بڑی تسلسل سے ہو رہی ہیں اچھا پہلے تو ایک بات یہ ہے کہ وہ سارے لوگ جو ہیں وہ دوبارہ مو دھوکے آئیں اور اپنے اپنے سورسز جو ہیں وہ چیک کریں جن کے سورسز ان کو بتا رہے تھے کہ بوشرا بی بی عمران خان کے خلاف وعدہ ماف گواہ بننے والی ہے تو وعدہ ماف گواہ تو نہیں بنی اس نے تو جا کے گرفتاری نے دی ہے تو ہر خبر غلط ثابت ہو جاتی ہے اور ہر دفعہ مو کی گھانی پڑتی ہے ایک چلی پروپاگینڈا کا بھی ایک بڑا وار چل رہا ہے میری ابھی جو بیریسٹر علی دفر صاحب ہے اور اس سے بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے جس طرح سائفر والے کیس کے اندر جھج صاحب نے بہت سارے لفونہ چھوڑ دی ہیں نا اس سے زیادہ اس کیس میں بھی چھوڑ دی ہیں آپ یہاں پہ میں کیونکہ بھی کوٹ میں موجود ہوں آپ سارے کوٹ ریپورٹر ہیں آپ لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں قانون کو اور فیصلے کیسے ہوتے ہیں آپ کے سامنے درجلوں فیصلے ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کو تو پڑھایا نہیں جوا سکتا آپ مجھے بتائیں کہ تین سو بیالیس کے بیان کے بغیر فیصلہ سنا دیتے ہیں جس طرح نہیں پوسیبل نہیں ہے آپ کہہ رہے پوسیبل نہیں ہے تو ابھی تین سو بیالیس کا جو عمران خان صاحب کا بیان ہے اس کے بغیر فیصلہ سنا دیا ہے اور انہوں نے ایک پٹیشن دائر کر دی تھی عمران خان صاحب کے بکلہ نے اسلام آباد ہائی کوٹ میں اور وہاں انہوں نے کہا تھا جی کہ ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ ہمارا بیان لینے سے پہلے کہیں فیصلہ نہ سنا دیا جائے اور دیاتی ہو رہی ہے تو اس کو رکیں تو وہ اس سے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا ہے عمران بھئی آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو لکونہ سوڑے جا رہی ہے اس کا فائدہ عمران خان کو دی دیا جائے گا دیکھیں کل کے میچ کے کل کا جو سارا دن تھا اس کا اگر میں مین آف دی میچ کہوں بڑی مادرت کے ساتھ معزز جھٹ صاحب ہیں وہ اس طرح کا انہوں نے فیصلہ دیا ہے اس فیصلے میں ایسے لکونہ اور ایسی غلطیاں موجود ہیں جس کا بہت فائدہ ہے عمران خان کو ہوگا بہت کمزور فیصلہ ہے بڑی کمزور پرسیڈنگ ہوئی ہے جو جوڈیشل پورا ایک پرسیجر ہے وہ فالو نہیں ہوا تو اس کا فائدہ دیکھیں شام حمود قریشید بہت کنسو پیالیس کا بھی آنی ہی نہیں ہوا وہ در ہی کھڑے تھے اور ان کو دس سال سزا کیسے ہوگی تو یہ فیصلہ اڑ جائے گا اسی طرح یہ دوسرا والا بھی اڑ جائے گا لیکن کارے لینے والے جو ہیں وہ آزاد کھوم رہے ہیں اور گھڑی کا معاملہ جہاں اس پر سزایاں سنائی جاری سسٹم سے مطمئن ہے آپ دیکھیں میرے مطمئن ہونے سے فرق نہیں پڑتا کیا سسٹم ٹھیک چل رہا ہے فرق یہاں سے پڑتا ہے رولز یہ کہتے ہیں تو شاہ خانہ کے کہ کوئی بھی شخص گاڑی لے نہیں سکتا لے ہی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں ہے اور جن لوگوں نے گاڑیاں لیے ہیں وہ لائف انجوائے کر رہے ہیں اور جس بندے نے دوسرا سامان لیا ہے گھڑی وڑی وہ یہ ہار کا ایک کیس ہے تو یہ چیزیں رولز کے مطابق ہیں تو اس نے رولز کے مطابق لیے ہیں تو اس کے اوپر کیس ہو گیا ہے معاملہ یہ ہے کہ وہ شیخ رشید ایک بات کرتے تھے کہ کیس فیس بہائنڈ دا کیس تو ایکچلی پرابلم یہ ہے پرابلم یہ نہیں ہے کہ گاڑی لیے یا ہار لیا اب گاڑی رولز کے خلاف لی ہوئی ہے اور گاڑی لگنا جائے دھوڑا ہیدر ہو جاؤ گاڑی جو ہے وہ رولز کے خلاف لی ہوئی ہے تو وہاں کوئی پرابلم نہیں ہے اور اگر رولز کے مطابق کچھ چیز نہیں ہوئی ہے تو وہاں پرابلم ہے تاثر یہ بنایا جا رہا ہے ان سزاؤں کے بعد کہ اب پی ٹی آئی کا ووٹر مایوس ہو جائے گا ان فیصلوں کے بعد تو آپ کیا سمجھے ہیں کہ ووٹر مایوس نہیں ہوگا مشکل ہے وہ ووٹر جو ہے نا مایوس نہیں ہوگا مجھے لگتا ہے کہ ووٹر جو ہے وہ زیادہ انسٹی گیٹ ہوگا کہ میں نے نکل کر ووٹ ڈالنا ہے تو اس کے سارے فائدے تو فیل عمران حان کی ہو رہے ہیں اگر آپ کی باتوں کو درست مان لیا جائے تو بس وہ یہ تو قسمت کی بات ہے ساری چیزیں انسان پلان کرتا ہے نا لیکن ایک منصوبہ میں رب کا ہوتا ہے اور ہم بہت کچھ پلان کرتے ہیں لیکن ہم اپنی عزت اپنی جیت اپنی کامیابی یہ ساری چیزیں ہم پلان تو کر سکتے ہیں ایکزی کیوٹ بھی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن یہ منجانب اللہ ہوتی ہے تو چیزیں اللہ پہ بھی چھوڑ دی چاہیے تینکیو بیری بیری جونگ چھوڑ دی چھوڑ دی چھوڑ دی چھوڑ دی چھوڑ دی چھوڑ دی обратی